اس وقت آپ سالانہ عرص مبارک حضور سونا سنینہ وراللہ مرکدو کی اس نشست کو ملاحظہ فرما رہے ہیں حضور قبل العالم محبوب سجن سن عدامت برکات ملائلیہ تشریف فرما ہے حلقہ ذکر مراقبہ ہوگا ذکر کی تلقین ہوگی دعائیں پڑھائی جائیں گی آپ سب احباب ختم شریف پڑھتے رہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ وحد گیارہ مرتبہ سورہ قریش لی الہ ف قریش پچیس مرتبہ آیہ کریما اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اول آخر دروشری پڑھ کر آپ اس کا ثواب حضور قبل العالم کے حوالے کریں گے انشاءاللہ تعالی خصوصی نشست چندی لمحات میں نماز مغرب کے بعد ہوگی انشاءاللہ تعالی اس میں دعا ہوگی حضور قبل العالم کا خطاب ہوگا آپ تمام آباب جو جہاں بھی تمام مراکس اور مدارس میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یقیناً متوجہ ہو کے بیٹھئے گا اور ہم متوجہ بھی رہیں گے اور منتظر بھی رہیں گے اپنے مرشد و مربی کے فرمودات اور ارشادات کو سننے کے لیے خاتم شریف پر تیرے موسیقی 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 جو بھی ہم سب نے ختم شریف پڑھا ہے عذر کلام اس کا اس کے ختم کی دعا کی جا رہی ہے آپ شامل ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی اجمعین اللہم علیہ السلام اللہم علیہ وسلم موسیقی اللہم علیہ وسلم کیبارہ بھی ہم سعwanہ تو جیسا کہ ہم سب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے جمع ہوئے ہیں اور جو ناظرین سامعین قربو جوار میں دور دراز علاقوں میں سن رہے تو ان سب کے لئے دعوت ذکر ہے تو ذکر الحمدللہ سب بہترین ہیں لیکن سلسلہ علی نقش بندیہ میں جس ذکر کو اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی تلقین کی جاتی ہے وہ ذکر ذکر قلبی ہے تو اس قلبی ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے دعائیں پڑھائی جا رہی ہیں تو جن حضرات کو جن خواتین و حضرات کو ارادہ ہو طریقہ علیہ میں شامل ہونے کا تو وہ اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں اور جن کا ارادہ ہو توبہ کی نیت سے پڑھنا وہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے دعائیں پڑھ اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الآخر والقدر خیرہی والشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہدو اللہ الہ ادلاللہ وحدہو لا شریک له واشہدو ان محمدًا عبدہو ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الی دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابی اجمعین اللہم ربنا آتنا مل لدنک رحمت وحیئے لنا من عمرنا رشدہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسنت وقنات بنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور ارشی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابی اجمعین ذکر قلبی کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے زبان کا زبانی ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح ہم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ درود پاک اس کا ورد کرتے ہیں اور کرتے رہیں وہ زبان سے ادا ہوتا ہے لیکن اس قلبی ذکر کا تعلق دل کے ذکر کا تعلق دل سے ہے اور یہ دل سے ادا ہوتا ہے اور یہ دل کے خیال اور توجہ کا نام ہے اس لیے آپ اپنا توجہ اپنا خیال بائیں جانب پسلیوں کی طرف یہاں دل کا مقام ہے یہاں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو ہر وقت یہ دل میں توجہ رہیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ یہ خفی ذکر ہے اور یہ آسان ذکر ہے بلکل ایک اتنا آسان ذکر کہ روز مر ہے کہ معمولات بھی جاری رہیں کاروبار زندگی بھی جاری رہیں ملازمت ذرا تجارت مزدور پیشہ حضرات جو مزدوری کرتے ہیں وہ سارے سلسلے سب لوگوں کے ہم سب کے وہ جاری رہیں اس ساری مصروفیت میں صرف دل کے توجہ کو اللہ طلعہ کی ذکر میں اللہ طلعہ کی یاد میں قلب ذکر میں لگانے کی مشک کرنی ہے اللہ 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 ایسے سمجھیں کہ یہ دل ہمارا پکا رہا ہے اللہ 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 کوئی اس میں فکرمندی کی ضرورت نہیں ہے جب بھی یاد آجائے اللہ طلعہ فرماتا ہے پس تم اپنے پروردگار کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ پھر یاد کرو تو ہم بھول بھی جائیں گے اپنے مصروفیات اور کام کاج میں تو یاد آجائے پھر دل کا توجہ بھلے چند لموں کے لیے بھی ہو اللہ 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 علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مرشد کامل کی صوبت اور محبت اور نسبت کے اثر سے یہ دل ذاکر زندہ اور باخدا ہو جائے گا پھر صبح سے شام تک شام سے صبح تک بیداری میں نیند میں یہ دل ذکر کرے گا اور کوئی شرط نہیں ہے وضوحو تب بھی کر سکتے ہیں وضوح نہیں ہے تب بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ مشک شروع کریں اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرا ذکر نہیں چل رہا ہے یہ احساس بذات خود کہ میرا ذکر نہیں چل رہا ہے یہ خود اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا توجہ ذکر کی طرف ہے اور یہ بنیادی چیز ہے تو اس لیے یہ مشک کریں اور مرشد کامل کی طرف دل کا تعلق اور نسبت اور رابطہ مضبوط رکھیں سلسلہ لینکش بندیہ میں اس کو نسبت بھی کہا جاتا ہے تصور شیخ بھی کہا جاتا ہے توجہ بھی کہا جاتا ہے تو وہ ایسے تصور کرنا جیسے مرشد کے ساتھ ہو اس کے قریب ہو اس کے صوبت میں ہو تو پھر وہی انوار و تجلیات و برکات جو اللہ اللہ کی طرف سے حضور نبی کریم روف رحیم کی طرف سے مرشد کامل کے دل پر القا ہو رہی ہوتی ہیں وہ توجہ کرنے والے کو حاصل ہو جانا شروع ہو جاتی تو آپ کوئی اس میں احتمام کی ضرورت نہیں ہے بس تصور شیخ کر لیا تو یہ اتنی پر اثر چیز ہے کہ اس تصور شیخ اور نسبت شیخ کی یاد سے ذکر بھی جاری ہو جاتا ہے خود بخود یہ آپ آزمہ کر دیکھیں خود بخود ذکر جاری ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ایسی بنیادی چیز ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو طریقت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ امید ہے سمجھ چکے ہوں گے اور ہم سب نماز کی پابندی کریں اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں یہ اللہ طلعہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں اور جو معذور ہیں مجبور ہیں ایک مرتبہ آدھا کریں حج ہے تو وہ بھی مالدار امیر لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں ان پر فرض ہے وہ زندگی میں ایک بار باقی اپنے معمولات کو جاری رکھیں اور ذکر بھی کرتے رہیں تو اب امید ہے کہ آپ ذکر کا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے خصوصی طور پر یہ معفل تلقین ذکر اور مراقبہ کے لئے ہی یہ چھوٹی سی معفل رکھی گئی تھی جو اس وقت مکمل ہوگی تو اب ہم مراقبہ کریں گے تو چونکہ ہم ختم شریف پڑھ چکے ہیں تو یہ بھی معمول بنا لیں کہ ختم شریف سب اب آپ یاد کر لیں جب بھی ٹائم ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اگر کپڑا دستیاب ہے تو اپنے مو پر کپڑا لیں گے تو یہ گویا دنیا ومافیہ سے کچھ لموں کے لئے الگ ہو جائیں گے ہم اور ہم خاص کریں گے اس ٹائم کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے اور اس طرح تصور کریں سمجھیں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان کچھ بھی نہیں بس اللہ تلکہ مشایخ نے اختیار کیا ہے رواج دیا ہے تو یہ آپ کو ذکر کے اللہ خیال بھٹک جاتے ہیں دوبارہ پھر یہ یاد دلائے گا یہ تسبیح کا آواز کہ ذکر میں ہی خیال لگائے رکھیں اللہ اللہ اور حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ مرشد کامل کے سینے سے نور روشنی ہمارے دلوں میں آرہا ہے اور ہم سب اپنے گناہوں کو یاد کریں دل میں آجزی لے کر آئیں انکساری تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو جتنی آجزی انکساری ہوگی تو اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا اور حضور علیہ صلاة والسلام کا فیض مرشد کامل کے سینے سے ہمیں حاصل ہوگا تو سب آنکھیں بند کر لیں زبان تعلق کے ساتھ چسپان ہو توجہ دل کی طرف پورا اور ذکر اللہ 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 اور فیض کا انتظار کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں اور جذب میں اضافہ ہو اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد العظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الكریم اللہ اٹھونی سینگیاں سینگیاں جو قسمت آزم آلکھوں مہن مٹھڑے حجازی کون اواری اواری تھیں یا بیکاری گنہ گاری شرم ساری کروں رل مل تے جلزاری تے سر صدق جھگا دکھوں اٹھونی سینگیاں سینگیاں جو قسمت آزم دیکھوں نبی مرسل گدا جہندے ملائک ہن فدا جہندے بحر برہن سخا جہندے او سرور ام بی آدھے کون جو لب چولے شکر گھولے مٹے شیری سخن بولے خدا جہندی رزا گولے خدا جہندی رزا گولے او نازک دل ربا دیکھوں اٹھونی سینگیاں سینیاں جو قسمت آزم مالک مہن مٹھڑے حجاز سب دکھڑے سنا دیکھوں اللہ 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 الہی میں بس ہوں خطاوار تیرا مجھے بخش ہے نام مغفار تیرا مجھے بخش ہے نام مغفار تیرا نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب تو مالک میں ہوں عبد بیکار تیرا تو مالک میں ہوں عبد بیکار تیرا فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں تو ہے یار تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا کوئی بخش ہے نام مغفار تیرا کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے ہوں میں تجھ سے ہوں یارب طلبگار تیرا میں تجھ سے ہوں یاراب طلبگار تیرا کہاں میرے عسیہ کہاں تیری رحمت کہاں تے میرے عشیہ کہاں تیری رحمت کہاں خس کہاں بہر زخار تیرا اللہ اللہ مرشد مربی مہربا کر صاف دل جو ہی سہن ان قید کھا آزاد کرتا ونید ساں پہنجو وطن نفس نافر مانمو کا وطن اصلی وساریو نفس نافر مانمو کا وطن اصلی وساریو بھر خدا کر کامددتا ونید کسی ہی راہ زن مرشد مربی مہربا کر صاف دل جو ہی سہن وطن تن جو اصلی اوہو مگا رہی چو مست ہی تے وطن تن جو اصلی اوہو مگا رہی چو مست ہی تے آزاد تھی پرواز کر جتے دیرو لائیو عارفن آزاد تھی پرواز کر جتے دیرو لائیو عارفن ریا مہرہ تجھے مٹھاؤ ہو ملکنا نصیب تے کر بھلا توں کا بھلائی جو روح کے اوہ پرتین کر بھلا توں کا بھلائی جو روح کے اوہ پرتین مرشد مربی مہرے با کرے ساف دل جو ہی سہن تن جی محبت تو کھا گھرا تمہیں فنایت تھے نصیب تن جی محبت تو کھا گھرا تمہیں فنایت تھے نصیب یا اللہ بغش موکے رابطو سندو پرین یا اللہ بغش موکے رابطو سندو پرین تتیت دیا کاہ کانے ویلوہن جی مطا چھے اوندا ہو پیرو ونیائی پرین جو ویہ اونن سان ویہ جکے ویہی تا جانن ویہ نسان بین مطا ویہی ویہ لبینائی الحمدللہ رب العالمین دعا خیر اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا سنتا و فی الاخر ربنا ظلمنا انفسنا و ایلمتا خداوندہ مقصود ما تویی و رزائیت و محبت و معرفت خد مارا خداوندہ آنچ دوستان خدرہ ربنا تقبل منا انکن تشمیل علیم و تب علینا انکن تتواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین